بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد خون صلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے مریم فاطمہ ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حیز یا نفاس کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں بعض خاتین کہتی ہیں کہ اگر حیز یا نفاس کی حالت میں مہندی لگائی جائے تو اس سے مہندی ناپاک ہو جاتی ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیز کی حالت میں مہندی لگانا یہ جائز ہے اس میں بالکل کسی طرح کا کوئی حرص نہیں ہے باقی جو عورتیں کہتی ہیں کہ حیز کی حالت میں مہندی لگانے سے مہندی ناپاک ہو جاتی ہے یہ چیز بالکل غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ حیز کی حالت میں جو عورت ناپاک ہوتی ہے وہ باطنی اعتبار سے ناپاک ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضر معاذہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا ہم حیث کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں تو حضر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہم لگا سکتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے مہندی لگایا کرتے تھے اور آپ ہمیں اس سے منا نہیں کرتے تھے یعنی حیث کی حالت میں ہم ہوتے تھے اور ہم حیث کی حالت میں مہندی لگاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو منع نہیں فرمایا تو اگر حیث کی حالت میں مہندی لگانا منع ہوتا یا اس کی وجہ سے ہاتھ نا پاک ہو جاتے یا مہندی نا پاک ہو جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے منع فرماتے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیدائشہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسر دگر صحابیات کو منع نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیث کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں اس سے مہندی یا ہاتھ ناپاک وغیرہ نہیں ہوتے فقط واللہ عالم